بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا اردو کا چپٹر نمبر ٹین چل رہا ہے جس کا عنوان ہے ہاکی ہم ہاکی کھیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کی ہم نے ہسٹری پڑھی تاریخ پڑھی کیے کیسے کھیلا گیا سب سے پہلے کہاں کھیلا گیا اور اب ہم اس کھیل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں آج جو ہم نے سبق شروع کرنا ہے وہ یہاں سے کرنا ہے چلیں شروع کرتے ہیں ہاکی کے میدان کی لمبائی ایک سو ساٹھ میٹر اور چوڑائی ایک سو میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو لیندھ ہے لمبائی ایک سو ساٹھ میٹر ہے ون سکسٹی میٹرز اور چوڑائی جو ہے یعنی ویٹھ وہ ایک سو میٹر ہے یعنی ون ہنڈڈ میٹرز میدان کے مختلف حصوں کو آٹھ سینٹی میٹر چوڑی پٹی سے نمائی کیا جاتا ہے یعنی ہاکی کا جو میدان ہے اس کے جو مختلف ڈیفرنٹ ایریاز ہیں مختلف حصے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے آٹھ سینٹی میٹر ایٹھ سینٹی میٹرز جو ہے وہ چوڑی پٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے اس کو نمائی کیا جاتا ہے ٹھیک آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے گول پوسٹ کی چوڑائی تین اشاریہ چھ میٹر 3.6 میٹرز اور انچائی دو اشاریہ ایک میٹر یعنی 2.1 میٹرز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو گول ہوتا ہے اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے چوڑائی اس کی ہوتی ہے 3.6 میٹر اور انچائی کتنی ہوتی ہے 2.1 میٹر اچھا بچوں آپ کو پتا ہے کہ ایک میٹر میں کتنے فوت ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک میٹر میں تین فوت اور تقریباً تین اینچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ 3.6 میٹر میں کتنے فوت ہوں گے یہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں گے آگے دیکھئے گول پوسٹ کا سامنے والا رف کھلا ہوتا ہے گول پوسٹ جو ہے جو گول ہوتا ہے اس کا سامنے والا رف کھلا ہوتا ہے جبکہ پاقی ہر طرف مضبوط جالی لگی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاکی کا جو آپ نے گول پوسٹ دیکھا ہوگا اس میں باقی ہر طرف کے پیچھے پیچھے سائٹ دائیں بھائی بھی جالی ہوتی ہے جبکہ سامنے والا اس کا جو رخ ہوتا ہے ایریا ہوتے وہ کھلا ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے کھلاڑیوں میں صرف گول کیپر کو ٹانگوں پر گھٹنوں تک پیٹ باندھنے ہاتھوں میں دستانے پہننے اور سر پر ہیلمٹ پہننے کی اجازت ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے گول کیپر کا حوکی کی گول کیپر کا گھلیا آپ کو معلوم ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے کھلاڑی کھیل کے لیے جو سٹک استعمال کرتے ہیں وہ اٹھارہ سے اکیس آنس وزنی ہوتی ہے اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے کہ اٹھارہ سے لے کر اکیس تک ایٹین سے لے کر ٹوئنٹی ون آنس ٹھیک ہے بچوں جی آنس ہے یہ کتنے گرام کا ہوتا ہے ایک آنس ایک آنس جو ہے وہ اٹھائیس اشاریہ تین پانچ گرام کا ہوتا ہے ٹوئنٹی ایٹ پوئنٹ ٹری فائف گرامز کا ایک آنس ہوتا ہے تو اب اٹھارہ آنس کتنے کی ہوں گے اٹھارہ کو آپ ٹوئنٹی ایٹ پوئنٹ ٹری فائف کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو اتنے گرام وہ جو آپ کی جو سٹک ہے ہاکی کی وہ اتنی بھاری ہوتی ہے اس کا ویٹ اتنا ہوتا ہے تو بچوں اگر آپ اٹھارہ کو آپ ضرب دو ملٹیپلائے کرو ٹوئنٹی ایٹ پوئنٹ ٹری فائف سے تو اس کا آنسر آتا ہے پانچ سو دس اشاریہ تین یعنی فائف ٹین گرامز تقریبا ویٹ میں آدھا کلو کا ہاف کلو گرام کی جو ہے نا وہ سٹک بھاری ہوتی ہے ہاکی کی گین سفید رنگ کی ہوتی ہے کھیل دو وقفوں پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دو حافز ہوتے ہیں ہر وقفے کا دورانیا پین تیس منٹ کا ہوتا ہے 35 منٹ کا کیا ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے ایک میچ کے دوران ایک ٹیم کو زیادہ سے زیادہ چار کھلاری تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ایک میچ میں زیادہ سے زیادہ کتنے پلیئرز آپ چینج کر سکتے ہیں چار پلیئرز چینج کر سکتے ہیں تو بچوں ہمارا چپٹر بھی کنٹینیو ہے انشاءاللہ باقی ہم اگلے ثبت میں پڑھیں گے تب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ